محترم سیکٹری تعلیم زفر مکار تاج صاحب محترم پرنسپل کریٹ کولیج چلاس کنل شاہد صاحب ڈیوٹی کمیشنج بیامید امیر آدم حمزہ صاحب چیف کنزرویٹر زاکر صاحب محکمہ جنگلات کی پوری ٹیم افسران صافی حضرات اور میرے عزیز طالبیلوں السلام علیکم آج سجرکاری مہم کی سلسلے میں منقضہ اس تقریب سے مخاطب ہو کر مجھے اس لئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ صرف نہ پودے لگائے جائیں گے بلکہ یہاں یہ وہ زمین ہے کہ یہاں سے دیامر کا روشن چہرہ مستقبل میں دلو ہوگا اور وہ روشن چہرہ سامنے آئے گا کہ جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں یہ کیڑٹ کالج کی زمین ہے اور یہاں سے نکلنے والے یہ بچے کل کو دیامر کی تعمیر کریں گے یہ دیامر جس کو ہمیشہ سے ایک ایسی نظر سے لیکھا گیا جس میں جہاں اپنوں کی کوتائیاں شامل ہیں وہاں لوگوں کی اغیار کی چہرہ دستیاں بھی ہیں ان سب نے مل کر اس علاقے کو ہم سب نے مل کر تباہ کیا ہے یہاں جہاں تعلیم کی شمعہ کو روشن کرنا تھا وہاں ہم نے نفردوں کو باٹا ہے جہاں ایڈوکیشن کو فروغ دینا تھا وہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے دائروں میں بڑھ کر تقسیم ہو کر اس علاقے کو برباری کی طرف لے کے گئے ہیں آج کئی برسوں بعد اشروع بعد ایک ایسی سوچ کی تعمیر ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایڈٹ کالیس سے نکلنے والے یہ بچے کل دیمر کا وہ سوفٹ ایم ایج بن کر سامنے آئیں گے کہ جن پر دنیا رشت کرے گی اور یہ دیمر کا سر جو ارس فاق سے بلند کریں گے یہ بہت زمین ہے یہاں پر ان بچوں کی تعمیر بھی ہونی ہے یہ صرف پودو کی تعمیر نہیں ہے یہاں انسانوں کی تعمیر بھی ہونی ہے ان کی ذہنوں کی تراش خراش اور نشورما بھی ہونی ہے اور کل کو میں تو ایک ہی امید میرے نظروں میں ہے وہ کلیٹ کالیس چلاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کالیس سے نکلنے والے بچے مستقبل میں اس دیمر کو سمالیں گے اور اس علاقے کی تعمیر کریں گے یہاں نفرتوں کو ختم کریں گے علم کی روشنی کو پھیلا دیں گے دیمر کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے کو فروغ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ترقی کرے گا اس پر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہیں وہ امائدین علاقے کی اور والدین کی بھی ہے وہ اس سے بریوز ذمہ نہیں ہے وہ اس عمل میں برپور شریک ہو جائے تاکہ یہ تعلیم کا سلسلہ حکومت کے ساتھ والدین کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا دوسری بات جو شجر کاری مہم کی سلسلے میں ہے گدشتہ ڈیٹھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں گلگت بلتستان کے اندر حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے اور آشفلہ خان صاحب کیونکہ ایک متحرک سیکرٹری ہے اس نے اور اس کی پوری ٹیم نے یہ پوری ٹیم کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ڈیٹھ سامو سے لاکھوں پودے صوبے پہ لگائے گئے ہیں اس پورے صوبے میں لاکھوں پودے لگائے گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پودے لگانا جہاں ہمارے بین مسلم کار سواب ہے وہاں پہ یہ ماحول کے لئے بھی بہتری ہے اگر آپ درست کاٹ دیتے ہیں تو یہ ماحول پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور مستقبل کا جو ماحول ہے اور ہماری جو موجودہ ماحول ہے اس پہ ایک توادن بگڑ جاتا ہے آج ہم یہ پودے لگاتے ہیں تو جہاں پہ ہمارے لئے یہ چھاؤں یہ پھل یہ بات کی باتیں ہیں یہ لیکن اس سے جو ماحول پہ بہت بڑا ایپیکٹ پڑتا ہے جو کے لئے بڑا ضروری ہے اگر ماحول خراب ہو جاتا ہے پالوشن کا شکار ہم پورے علاقے یہ ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں ہمارے لئے بہت زیادہ خطرات کا باعث ہے اسی لئے پوری دنیا کی ضرورت ہے کہ پودے لگائے جائے اور یہ ماحول کا کسی ایک پیرٹوی سے تعلق نہیں ہے صرف اس گرندہ سے تعلق نہیں یہ ماحول کا تعلق دنیا سے آج درخت لگاتے ہیں تو اس پر ماحول پہ اس کا مصبت اثر ضرور پڑے گا تو اس لئے جہاں کار خیر ہے قرآن مجید میں اور ہماری اسلامی کتب میں ہمارے اسلاف نے جو بات ہمیں بتائی ہے درخت لگانے کے حوالے سے اس کے اندر ایک بات پوشید آتی ایک راز ہے وہ راز آج پوری دنیا کی سائنس میں آپ کو بتا چکی ہے کہ ہمیں اسلام نے کیوں کہا پودے لگائے یہ کار سواب کیوں ہے یہ انسانی زندگیوں کے لئے بڑا ضروری ہے اور یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے آج شجر کاری جو وہیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کے شجر بہاری کی بھی وہیم چلانی چاہیے جو درخت ہم لگاتے ہیں اس کی دیکھ بال بہت ضروری ہے ہم لگانے کے بعد بھول جاتے ہیں اس درخت کی تعمیر اور رشونما ہمیں ایک انسان کی طرح کرنا چاہے تاکہ وہ درخت پھلے پھولے اور وہ درخت دل کو سمراراور ثابت ہو سکے اگر ہم لگاتے ہیں بھول جاتے ہیں دیکھ بال نہیں کرتے ہیں تو پھر اس درخت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کا پیغام میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم درخت لگائیں اور جس طرح محکمہ جنگلات جس جاپشانی کے ساتھ کام کر رہا ہے عوام کو بتاؤن کی ضرورت ہے درخت نہ کٹے جنگلات کی تحافظ کریں اور ان اداروں کے ساتھ ملجن کر آگے بڑھے جو درخت بہاری اور درخت لگانے کی بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی سطح تک یہ شعور اجادر ہو اور وہ حکمتی ان اداروں کے ساتھ محکمہ جنگلات کے ساتھ ان کے ٹیم کے ساتھ مل کر اس کام میں ہاتھ بٹھائیں گے اور آگے بڑھیں گے اور درخت کی بہاری کے لیے بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت آگے چلے گا اور جہاں ہمارے ماحول بہتر ہوگا وہاں ہمارے زندگیوں کے لیے بڑا ضروری ہوگا کل رات جو اندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا کل رات جو اندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بھوڑے شجر سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ